بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام دوستہ حباب کو فارمنگ اینڈ وزنس آئیڈیاز میں فراز عباس کے جانب سے حوش آمدید دوستو آج کی یہ ویڈیو بینسوں کے کاروبار کے حوالے سے ہے اس وقت میں شکیل صاحب کے چھوٹے سے ڈیری فارم پر مجود ہوں ماشاءاللہ حوبصورت صحت مند پندرہ کے قریب بڑے جنور ہیں اس کے علاوہ چھوٹے بڑے جنور ملا کر بیس پچیس جنور بن جاتے ہیں شکیل صاحب نسل در نسل یہ کاروبار کر رہے ہیں اور پینتی سال کا تجربہ ہے آج ان کے تجربہ کی بنیاد پر معلوم کیا جائے گا اگر کوئی بندہ یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اسے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اس کے علاوہ اچھی بینس کی پہچان جنوروں کی روزانہ کی روٹین ان کی بیماریوں کے حوالے سے معلوم کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ جنوروں کے کاروبار کے حوالے سے مکمل معلومات کو اس ویڈیو میں آہاتا کیا جائے دوستو اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں دوستو ان کا فارم ان کا شیڈ ان کے جانور مکمل طور پر میں آپ کو انٹرویو کے دوران ہی دکھاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا یہ انٹرویو اسلام علیکم بھائی جن کی آلے اللہ دا شکر بھائی کی نائت وڈا شکیل صاحب کنیا مجھا نے جناب کو لے مجھا ہے دس پندرہ ماشاءاللہ تے کڑی نسل دیا مجھا جے مجھا پورے دیا اے ساری دیا ساریاں پورے دیا نے تے شکیل صاحب کنے سال تو تسیہ کم کر دیو پے ہے تری پنٹ کاب دا ماشاءاللہ کافی زیادہ تجربہ جناب دا اچھا سارے دسے ہو کہ آج کل اچھی مجھ کی نیدی مل جاندی ہے تائی دو تین لاک دی جدو تسی مجھ لین جاندے ہو اوڈیاں کیڑیاں ہوبیاں کیڑیاں حسوسیات بھائی کے مجھ حرید دے ہو دو دو چیک کر رہی دا اچھا ایس طلابہ تھان اوڈی شکل وغیرہ سوا بغیرہ یہ نہ دے حوالے نلکی کر دے ہو پہلے نہیں جائی دی پہلے تبھے ایس طلابہ نسلی ہوئے تھان وغیرہ بہت دے ہو تھان چیک ہوں سارے صاحب ہوں تسی پہلے سووی علی مجھنو ترجیح دن دے ہو ہاں جی ادھی کوئی حاصل وجہ ہے ادھی دو چار سووے بندہ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا سار اپنے تجربے دی بنیاتی آدھ سے ہو تو اڈا ایس جانورانا جڑا کاروباری ادھے ویچھ کوئی مسائل کوئی مشکلات ہے نہیں نہیں کوئی مشکل اپنی زمین پہ رہا اچھا گر زمین وغیرہ اپنی ہوئے پھر کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں نہیں کوئی نہیں تھے اے جڑے تو اڈے کوئی دس پندرہ جانور نے تسی کوئی ملازم ہی رکھیا ہے کی آپی سنبھال دے ہو پہ نہیں آپی سامنے ٹھیک ہے اچھا بھائی اے دسے ہو کہ تسی اپنے جانورانا روزانہ کی کھواندے پہ پلاندے ہو صبح تو لائکے نہ شام تک دی روٹین دس نیتے صبح پانی دائی نوائی دا پaliغی جانورس اکڈے پالار تل narratives اسی وقت شامنگ بندی روٹین پر پانڈے نوائی کر روڑい پدھے پانڈی روڑت项 سنبھال patient پھانڈے پڤے آپ fak mine بھائی کھڑڑ گی نہیں آمین پر پڭ trust نہیں اریہ کھڑیں روڑی پچھے ہیں اور شارہ سے شوکیں گaniu ہے تکرم گیاں sure ایک مجھے شکر دیا کھائیاں دی روزانہ دی تو من posted نہیں ہی خлег گنار بان صرف م log and nuts ایک جانور روزانہ دا کنہ بندہ کھائی آنڈا ہے بندہ دو کلو پاہی دیکھنے ٹھیک ہے تو ہاں دیکھو لیوں سب تو اچھی مجھے کنہ دو دے رہی ہے پندرہ کلو سوڑہ کلو ماشاءاللہ گرمی دے موسم چے بھی پندرہ سوڑہ کلو دو دے رہی ہے مجھے ایسے ہم اتھیم جو دے مجھے اپنی وہاں سا رہن مجھے پندرہ سوڑہ کلو دو دے رہی ہے مجھے اے بھی اوڈرو چیچا وطن دے ماشاءاللہ گرمی دے موسم چے بھی پندرہ سوڑہ کلو دے رہی ہے مجھے پندرہ سوڑہ کلو دے رہی ہے مجھے پانچ دے رہی ہے مجھے پندرہ سوڑہ کلو دے رہی ہے 5 کلو 3 کلو لغا فہار مجھے پندرہ سوڑہ کھلو دے رہی ہے سوڑہ کھلو دے رہی ہے بھ Victoria ٹھیک سوڑہ بھا اچھا بھا یہ دہ سوڑہ کھلو سوڑہ جیسے پچھے آپ نے مول دےنا پھریں پھریں کیوں ہرچیں پانban ہ practically poi takich 15 میگاھی اگر depflow ک beansسک موز amiga ضرورتوں کی پہکے 20 میگا موز فخرا کا چمل کی ہے چھوٹے جانور بھی سامنے نظر آرہے ہیں کٹیاں کٹے چھوٹے جانور چھوٹی عمر سے سیل کر دیو کہ انہوں نے تیار کر کے پھر سیل کر دیو اچھا یہ جڑے کٹیاں دیا نے انہوں نے رکھ لین دیو کہ انہوں نے سیل کر دین دیو کہ انہوں نے سیل کر دین دیو کہ کٹے یا کٹیاں سیل کرنیاں نے یہاں کے نہیں اگر کوئی بندہ تو اڈی ویڈیو بھی اہد ہے تو سی کٹے یا کٹیاں سیل کرنا چاہو دے یہاں کے نہیں اچھا لے کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا بھائی اے دس یہ ہو کہ پندرہ جانور تو اڈے وڈے نے ایس طلابہ چھوٹے موٹے جانور بھی آنے کوئی وی پنجی بانی جان دے نے انہوں نے کنے کے بندے سنبھال دے ہو پہ دو بندے دونوں بھائی ہو ملازم وغیرہ کوئی نہیں رکھیا اچھا بھائی تو اڈے جانوران کوئی بیماری وغیرہ بھی اندھی ہے نہیں اللہ معافی دے یہ دے ٹھیک ہی کام ویسے جانورانو کیڑی کیڑی بیماری ہوندہ ہوندہ ہے اے موکھر ہی اندھی زیادہ موٹے یا پیران دے اے تسی بیماری دا نہ لیا موکھر ہے موکھر بیماری وی اچھے جانورنو کی مسئلہ ہوندہ ہے کوئی پیر وغیرہ سوچے دے نہیں دے پیر بھائی جان دے نہیں اے سلابہ ادھی کی نشان نہیں ہے پتھے نہیں کھان دی ہیں موکھر چھلے ہوئی اندھے ہیں تے ادھا کی علاج کر دے ہو یہاں ڈاکٹر کو ٹکے لوائی دے لے اے دیسی علاج کوئی نہیں کر دے دیسی کو نہیں ہو پنہی جی پیران سے پاہی آئی دی ہے یہاں موکھوئی لائی دی ہے پنہی کی چیز ہے وہ سٹور تلاب دی ہے پانہی جی کول کے لائی دی ہے اچھا سٹور تے جا کیا ہے کہ پنہی دے دو ہاں جی کنے دی مل جان دی ہے وہ بھی پنجیر پی دی ہے دو لیٹر پانی جی کول کے لائی دی ہے اچھا بھائی جانوروں نے ساڑو دا مسئلہ بھی ہیں وہ دا کوئی دیسی علاج دے ہو دیسی علاج دے ہو دیسی علاج دے ہو یہ کوئی ادھاکر یا مرچان دے ہو اچھا ادھاکر یا مرچان کنی مقدار بچ دینی ہے یہ کوئی پاہ ایک دنگر دے ہو ایک کنے دن دو تین دن دے ہو مسئلہ لو یہ دا ہے اچھا بھائی یہ ہے تو سیو کے زیادہ فائدہ کٹیاں جڑیاں نے سون دے کابل نہیں ہوں دیاں اونا نو حرید کے پالن چے فائدہ ہے یاں کے سون علی مجھ بچ فائدہ ہے کٹیاں جو حرید ہے او لائے کے پالن چاہی دیاں ہیں ہاں جی وہ سستہ پیندہ کام کوش لوگ جڑے نا گاما حرید دینے کوش مجھاں حرید دینے تو اڈے ہے اللہ زیادہ فائدہ مجھاں بچے یہاں کے گاماں بچے مجھاں بچے ہیں دو دی دو چوکڑاں دے لیں گاہیاں دے دو دنی چوکڑے دو تے گاہیاں دے زیادہ ہم دے لیکن چوکڑے نہیں آیا ٹھیک ہے بھائی جی ایک مجھ سون علی ہوں دیئے اس تو کوئی مینہ یا پندرہ بی دین پہلے ہو دی کوئی حاصل سیوا کردے نہیں توسی کوئی تیل یہاں دن دے ہو ہاں جی کیوں ہو ہاں جی کیوں ہو دو کلو دے ہڑوں کے او کلو دے ہڑوں اپنی مردی ہے دیسی کیوں ہو دینا ہے سردی بچے دینا ہے یہاں کے گرمی چے سردی چے کڑے دینا ہے گرمی چے مکھن دینا ہے ٹھیک ہے تے جدو ایک مجھ سون دی ہے اس تو بعد بھی انہوں کوئی نسحہ بگرہ لاندے ہو کے دود زیادہ دے یہاں گرٹانی سوٹیاں تے وہ جلدی سوٹے اٹھا ساٹھ رہے ہیں اگر اٹھا ناس اٹھے تھے اگر گلکاند پہ آہڑو صاف ہوئی اندیو دے نا گلکاند کی نہیں پلانی ہے وہ دہ کلو پہ آج دی ہے تے صاف ہوئی اندر تے لوڈا ڈبان دہ دو باری پہ آہڑو اچھا با یہ جڑا جانوراں گوبر اندہ ہے انہوں زایا کردیں دے ہو کہ انہوں کی استعمال چلین دے ہو انہوں پہلی چی کھلا آرنے جڑی پہلی چی کھلا آر دے ہو پہ رو دے ہو خاد وغیرہ کم استعمال کر دے ہو یعنی کہ گوبر خاد دے کم آسا کر دے ہو ٹھیک ہے اچھا با یہ جڑا توا ڈبان میں کنی جگہ بچے ٹوٹل ایک کنال جگہ ہے تے اے سامنے توا ڈا کوشت جڑی جگہ چھتی ہے سردی بچے جانوراں سامنے بند دے ہو ٹھیک ہے اے جڑی چھتی جگہ کی نہیں گئے اے کوئی چھے مرلے ہوں نہیں اچھا چھے مرلے چھے کنے جانوراں ہی اندینے ماشاءاللہ اچھا با یہ تھوڑا سامنے آؤ تُسی کوشت جڑی جڑا نا او بار بھی سٹاک کی تیئے او سامنے میں وڈا جا تیر نظر ہوں دے پیا تُسی اتونوں بڑے تریقے نل کنجے آؤ اے جڑی تُوڑی سٹاک کر دے ہو تھوڑا ہڈے ناظرین نو اوی دسو اے تُوڑی ٹھاپ کے دے تُوڑی ٹھاپ کے دے تُو شاپر لاغ تُو لے مزیو باس ادھے ویچے تُوڑی نو پانی لگندہ یہاں حراب ہوندہ کوئی حطرہ تے نہیں نئے اتھے شاپر لگ گیا کوئی مسئلہ ہی تے اکنی کی دیر سٹو رہ سک دیئے اے سیال چی استعمال ہو نہیں جا گئے تے کی وجہ کہ تُوڑی اپنے کمریاں جو تُوڑی نہیں پائی ہے تے بار سٹاک کی تی ہے بس ہے کمریاں حالی نہیں ہی آدھے تے پاد کی اچھا جنہی کمریاں جو پہندی ہوں انہی پاد کی اتھے ٹھیک ہے اچھا بھائی ماشاءاللہ تُوڑی کافی زیادہ انکر لاندہ سیانے اگر کوئی غالبات رہ گئی ہے تو تُوڑی داست ہو بس ٹھیک ہے شکر ہے صحیح ہو گیا اچھا اگر کوئی بندہ کم شروع کرنا چند ہے تُوڑا کی مشروع عیدہ اگر کنے جنوران تُوڑی کام شروع کریں وہ اپنی منعات دے صاحب ناڑی پیسے صاحب ناڑی داس لی لے پانج لی لے پوستو زیادہ حراب پی زیادہ ہوئی جاندے پیدا بار اچھا پھر زیادہ ہوئی جاندے تُوڑا ماشاءاللہ تری پینتی سال دا تجربہ ہے نسل در نسل تُسیہ کام کر دیو پی ہاں جی زیمیندار دے اس کام تب گیا اٹھا ہر خون نال پی چھوڑا ناران کر لگی تو ہاں دے گلو نا pansھا اللہ ماشاءاللہ پندرہ مجانے جینا چوب پانج مجان دود دن دی نینا پییاں اللہ 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 اٹھا نو کوئی نفاہ ہو رہا ہاں لہب دو دین مرد، دود کہ ہر چاہ کی نائی مرد ہر چاہ دو پندرہ زار سر ہر بنڑی دئی تھی ایس طلابہ سبس چارے دا نہیں وہ ساراپ نہیں اچھا تے تقریباً کوئی تری چاریزار بچتوں دیئے بھی ہاں جی پھلال گرمی ہے تے تواڑا دو دو بھی کٹے کوش جانور سونہ لینے سردی بے چے بچت زیادہ ہوں یا نہیں دیئے ہاں جی سردی کوئی داکھ دے لیڑے پڑ جاندہ کم بچت ہاں جی ماشاءاللہ جناب تواڑا بہت بہت شکریہ تسی بڑیاں اہم قیمتی تے سچیاں گلاندہ سی آنے بڑی میر بانی جناب شکریہ اللہ حافظ